دوستو اگر آپ بھی کھیل راہل اور ریشہ پندھ کو دنیا کا سب سے خدرناک کھلاڑی اور کپتان بانتے ہیں تو ویڈیو کا لائک ضرور کیجئے گا دوستو آئی پیل دوزار چوبیس کے سب سے رومانچک چھبیس وے مقابلے کے لیے جب ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئی ریشہ پندھ کی دلی اور راہل کی لکھنو تب دونہ دگچ ٹیموں کے بیچ ہوا ایک ایسا زبردست گھماسان پار ہوگی رومانچک میچ کی ساری حد ہے آکھر دلوں کی دھڑکنیں تھام دینے والے اس مقابلے میں کیسے کلدیب اور آیوش بڑھونی نے لکھا نیا اتحاس آکھر کیسے 168 رنوں کے ملے لکشے کا پیچھا کرتے ہوئے پرتوی اور ریشہ پندھ نے اپنے بلے سے مچا دی تباہی آکھر لکھنو کے کس گینباز نے کرائی اپنی ٹیم کی زبردست واپسی جب مشکل میں تھی دلی کی ٹیم تب ان کے لیے کس بلے باز نے لکھنو کی اڑا کر رکھ دی دھجیاں انتیم گین تک چلے اس زبردست گھماسان میں کون دلہ پایا اپنی ٹیم کو جیت اس رومانچک مقابلے کی پوری ہائلائٹ تو ہم آپ کو دکھائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کہ پندھ اور راہل میں کون اپنی ٹیم کو آئی پیل دوزار چوبیس کا چیمپئن بنائے گا نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستوں آئی پیل کا سب سے زبردست مقابلہ بھارت رت نے شریعتل بیہاری واج پہ اسٹیڈیم لکھنو میں دیکھنے کو ملا اس مقابلے میں دلی کیپٹل اور لکھنو کی ٹیم آمنے سامنے تھی ٹاوس لکھنو نے جیتا اور پہلے بھلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا ٹیم کی طرف سے اوپننگ کی شروعات کرنے میدان پر کپتان کیل راہل کے ساتھ کوئنٹن ڈکاوک اترے وہیں دلی کی طرف سے پہلا آور لے کر آئے کھلیل احمد لیکن ان کا سواگت کوئنٹن ڈکاوک نے پہلی ہی گیند پر شاندار چوک کا لگا کر کیا اس کے بعد بھی ڈکاوک رکنے کا نام نہیں لیے انتیم گیند کو انہوں نے چوکے میں تبدیل کر پہلے ہی آور سے دس رن بڑھور لیے ٹیم کے لیے دوسرا آور لے کر آئے ایشان شرما اور پہلی گیند پر کئل راہل نے سنگل لے کر اپنا کھاتا کھولا اس کے بعد ڈکاوک نے انتیم گیند پر بہترین چوک کا لگا کر اپنی ٹیم کے سکور کو دو آور میں سترہ رنوں تک پہنچا دیا ٹیم کے لیے تیسرا آور لے کر آئے ایک بار پھر کھلیل احمد لیکن اس بار ان کا سواگت کئل راہل نے پہلی ہی گیند پر شاندار چھکا لگا کر کیا اس کے بعد ڈکاوک کا بھی بلہ جم کر دہاڑنے لگا تیسری گیند کو انہوں نے چوکے میں تبدیل کر دیا لیکن اگلی ہی گیند پر کھلیل احمد نے اس چوکے کا بدلہ لیتے ہوئے ڈکاوک کو LBW کر پویلین کا راستہ دکھا دیا 28 رنوں کے سکور پر لکھنوں کو پہلا جھٹکا لگ گیا ڈکاوک تیرہ گیند پر چار شاندار چھوکے کی مدد سے 19 رن بنا کر پویلین لوٹ گئے تین اوور میں لکھنوں کا سکور کے والا 28 رن پر ایک وکیٹ پر بن پایا تھا لیکن کپتان راہل میدان پر ٹکے ہوئے تھے ان کا ساتھ دینے کے لیے دیو دت پڑک کل آئے ان دونوں بلے بازوں کے کندھوں پر ٹیم کی پوری ذمہ داری آ چکی تھی وہیں دلی کے چوتھے اوور لے کر آئے ایک بار پھر اشاند شرما راہل نے شاندار چھوک کا جڑ کر اپنی ٹیم کے سکور کو تیجی سے آگے بڑھایا چار اوور میں چالیس رنوں تک پہنچا دیا ٹیم کے لیے پانچ وہ اوور لے کر آئے ایک بار پھر کھلیل احمد اپنے اوور کی دوسری گیند پر اس بار انہوں نے اپنا شکار دیو دت پڑک کل کو بنا کر پویلین کا راستہ دکھا دیا لکھنوں کا دوسرا وکٹ کیول اکتالیس رنوں کے سکور پر دوسرا وکٹ گر گیا دیو دت کیول تین رن بنا کر پویلین نوٹ گئے لیکن کپتان راہل میدان پر لون وارئر کی طرح گیلے اٹککے ہوئے تھے ان کا ساتھ دینے کے لیے اب نئے بلے باز مارک سٹوینیس آئے اب ان دونوں بلے بازوں کے کندھوں پر ٹیم کی اہم ذمہ داری آ چکی تھی لیکن راہل کا بلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا خلیل احمد کی چوتھی گیند کو انہوں نے چوکے میں تبدیل کر دیا اور اپنی ٹیم کے سکور کو آگے بڑھایا پانچ اوور میں لکھنوں کا سکور کیول سنتالیس رن دو وکٹ پر بن پایا ڈلی کے بیٹلز کو ایک بار پھر وکٹ کی تلاش تھی اور پاور پلے کا انتیم اوور پھیکنے کیلئے کپتان ریشپ پند نے اپنے سب سے خدرنا گیند باز مکیش کمار کو گیند دمائی لیکن ان کا سواگت کیل راہل نے پہلی گیند پر شاندار چوکہ لگا کر اپنی ٹیم کو پچاس رنوں کے پار پہنچایا اس کے بعد بھی راہل کا بلہ رکنے کا نام نہیں لیا دوسری گیند کو بھی راہل نے چوکے میں تبدیل کر دیا راہل اپنی ٹیم کو میچ میں بہترین واپسی کر رہے تھے لون وارئر کی طرح دلی کے ہر گیند بازوں سے لڑ رہے تھے ان دونوں بلے بازوں نے مل کر اپنی ٹیم کے سکور کو پاور پلے کے چھے اوور میں دو وکیٹ پر ستاون رنوں تک پہنچا دیا تھا لیکن تب ہی ٹیم کے لیے آٹھواں اوور لے کر آئے کلدی بیادو اور اپنے اوور کی تیسری گیند پر انہوں نے پہلا اپنا شکار مارک سٹوینیس کو بنا لیا دلی کیپیٹل کو چھے سیٹ رنوں کے سکور پر تیسرا جھٹکا لگ گیا سٹوینیس آٹھ رن بنا کر پویلین نوٹ گئے اس کے بعد بھی کلدی بیادو رکنے کا نام نہیں لیے میدان پر آئے ایک بلیباز نکولاس پورن کو کلین بولڈ کر بنا کھاتا کھولے پویلین کا راستہ دکھا دیا لگنوں کا چوتھا وکیٹ بھی چھیاسٹ رنوں کے سکور پر گر گیا لیکن راہول میدان پر ٹکے ہوئے تھے اب ان کا ساتھ دینے کے لیے نئے بلیباز دیپک ہڑا آئے لیکن تب تک دسوہ آور لے کر آئے ایک بار پھر کلدی بیادو نے اپنے اوور کی تیسری گیند پر اس بار کیل راہول کو پویلین کا راستہ دکھا دیا اور لگنوں کی ٹیم پوری طرح سے بکھرتی ہوئی نظر آنے لگی 22 گیند پر پانچ شاندار چوکے اور ایک گگن چمی چھکے کی مدد سے 49 رن بنا کر پویلین نوٹ گئے اب میدان پر دیپک ہڑا کا ساتھ دینے کے لیے نئے بلیباز آئیش بڑھونی آئے ان دونوں بلیبازوں نے مل کر ٹیم کے سکور کو دس اوور میں اسی رنوں تک پانچ وکٹ پر پہنچایا لگنوں کی ٹیم پوری طرح سے بکھر رہی تھی اس کے بعد بھی لگنوں کے گیند باز نہیں رکے عشاند شرمہ اور مکیش کمار نے مل کر دیپک ہڑا اور کنال پانڈیا کو بھی پویلین کا راستہ دکھا دیا 94 رنوں کے سکور پر ساتھ بلیباز لگنوں کے پویلین جا چکے تھے میدان پر آئیش بڑھونی اور عرشد کھان کھیل رہے تھے ان دونوں بلیبازوں نے مل کر اپنی ٹیم کو چودہ اوور میں سو رنوں کے پار پہنچایا آئیش بڑھونی بہترین بلیبازی کا نظارہ دکھا رہے تھے ان کے ساتھ عرشد بھی خوب دے رہے تھے ان دونوں بلیبازوں نے دیکھتے ہی دیکھتے ارد شتکیہ ساجہ داری بنا لی وہیں آئیش بڑھونی اپنے ارد شتک کے بھی قریب آ چکے تھے اپنی ٹیم کے سکور کو ڈیڑھ سو رنوں کے پار اٹھارہ دشملہ و دو اوور میں پہنچا دیا وہیں دیکھتے ہی دیکھتے آئیش بڑھونی نے اکتیس گین پر اپنی توفانی ارد شتک پورا کیا ان دونوں بلیبازوں نے مل کر انتیم اوور میں گیارہ رن بٹور کر اپنی ٹیم کو بیس اوور میں ساتھ وکٹ پر ایک سو سٹھ سٹھ رنوں تک پہنچا دیا اور دلی کے سامنے سمان جنگ سکور کھڑا کر دیا دلی کو یہ لکش حاصل کرنا لکھنوں کی گھا تک گیندازی کے آگے اتنا آسان نہیں ہونے والا تھا ٹیم کی طرف سے اوپننگ کی شروعات کرنے میدان پر ڈیویڈ وارنر کے ساتھ پرتوی شو آئے وہیں پہلے اوور لے کر آئے لکھنوں کی طرف سے ارشد خان بہدی خدرنا گیندازی کا نظارہ دکھا رہے تھے ان کے اوور میں دلی کے بلیبازوں کو رن بنانا کافی مشکل ہو رہا تھا لیکن وارنر نے انتیم گیند پر شاندار چوکہ لگا کر اپنی ٹیم کے سکور کو پہلے ہی اوور میں ساتھ رنوں تک پہنچا دیا ٹیم کے لیے دوسرا اوور لے کر آئے سب سے تیز خطرنا گینداز نوین الحق لیکن ان کا سواگت دوسری گیند پر پرتوی سونی نے شاندار چوکے سے کیا اس کے بعد بھی پرتوی شو رکنے کا نام نہیں لیے اور اگلی گیند کو بھی انہوں نے چوکے میں تبدیل کر دیا اور اپنی ٹیم کے سکور کو راکٹ کی رفتار کی طرح آگے بڑھایا ان دونوں بلے بازوں نے بلکر اپنی ٹیم کو دو اووروں میں ہی سولہ رنوں تک پہنچا دیا تھا ٹیم کے لیے تیسرا اوور لے کر آئے ایک بار پھر ارشد خان بہترین گیندازی کا نظارہ دکھا رہے تھے دلی کے بلے بازوں کو رن بنانا کافی مشکل ہو رہا تھا لیکن پانچوی گیند پر پرتوی شو نے شاندار چوک کا جھڑ دیا تین اوور میں دلی کا سکور 22 رنوں تک پہنچ گیا چوتھ اوور لے کر آئے ٹیم کے نئے گیند باز یشتھاکور آ رہا تھے انہوں نے اپنی ٹیم کو تیسری گیند پر سب سے بڑی سبھلتا ڈیویڈ وارنر کو پویلین کا راستہ دکھا کر دلادی وارنر کے والا آٹھ رن بنا کر پویلین لوٹ گئے دلی کو 24 رنوں کے سکور پر پہلا جھٹکا لگ گیا اب میدان پر پرتوی شو کا ساتھ دینے کے لیے جیک فریزر آئے ان دونوں بلے بازوں نے مل کر اپنی ٹیم کو چار اوور میں تیس رنوں تک پہنچ آیا اور پانچوی اوور لے کر آئے ایک بار پھر ارشد خان اور ان کا سواگت پرتوی شو نے پہلی گیند پر شاندار چوک کا لگا کر کیا اس کے بعد جیک فریزر میں بھی ارشد خان کی چوتھی گیند پر سب سے لمبا چھکا جھڑ دیا اس کے بعد بھی وہ نہیں رکے انتیم گیند پر انہوں نے شاندار چوک کا جھڑ کر اپنی ٹیم کو پانچوی اوور میں 45 رنوں تک پہنچا دیا یہ دونوں بلے باز میدان پر توفان بچا رہے تھے اس کے بعد بھی دلی کے اور بھی بلے بازوں نے ایسا تانڈوی مچایا کہ یہ میچ انتیم اوور تک پہنچ گیا اور دونوں ٹیموں میں کسی ایک ٹیم کو وجہتہ بتانا بہت مشکل تھا لیکن دوستوں اب آپ کو کیا لگتا ہے راحل اور ریشپ پانچ میں کون سب سے خطرناک بلے باز اور کپتان ہیں نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل سبسکرائب ضرور کریں دھنے بات